اسلام علیکم دوستوں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ جسے سوپر پاور بھی کہا جاتا ہے کہ منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی کارکردگی کے بجائے ان کی بتمیزیوں اور نا اہلی کی وجہ سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ریاستوں میں لوگوں کی بڑی تعداد اسے ناپسند بھی کرتی ہے جس کا اندازہ آپ کو اس حالیہ الیکشن سے بھی لگ رہا ہوگا تو دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹرمپ کی تمام نا اہلیوں اور بتمیزیوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے امریکہ سمیت پوری دنیا میں لوگوں کی بڑی تعداد اسے ناپسند کرتی ہے لہٰذا اس ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جی تو دوستوں سب سے بڑی نا اہلی ڈونلڈ ٹرمپ کی کوویٹ 19 کو کابو نہ کرنا تھی جبکہ ٹرمپ کے مخالف جوئے بیڈن کا یہ کہنا تھا کہ ٹرمپ نے جان بوچ کر حقیقت کو چھپایا ہے اور لوگوں کی قیمتی جانوں کو جان کر زائع کرتا رہا اور جبکہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گلتیوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا جبکہ اپنے بیان میں ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہت بہترین حکمت عملی بنائی تھی اور امریکہ میں کوویٹ 19 کی وجہ سے جو بھی تباہی یا نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار چینہ کو ٹھہراتے رہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی ناہلی کی وجہ سے لاکھوں امریکی شہری اپنی جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنا اعتجاج کیا اور ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے تو دوستو دوسری بڑی ناہلی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد امریکہ کو کافی حد تک معاشی حالات کی خرابی کا سامنا رہا ہے جس سے ملک میں مہنگائی عمل میں آئی جس سے لوگ مزید پریشان ہوئے اور جب بھی کوئی صحافی ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی لاپروائی کے متعلق بات کرتا تو وہ اسے خموش کروا دیتے اگر وہ خموش نہ ہوتا تو خود پریس کانفرنس چھوڑ کر بھاگ جاتا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صحافیوں کے ساتھ اس رد عمل کو بھی لوگوں نے کافی حد تک برا سمجھا اور کچھ نے تو اسے دماغی مریض بھی قرار دیا اور دوستوں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بلیک لائفز میٹر کا واقعہ بھی ٹرمپ کے دور میں ہی پیش آیا پولیس نے ایک سیاہ فارم شخص کو اپنے گٹنوں کے نیچے دے کر قدل کر دیا تھا اور اس واقعے کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بروقت نوٹس نہ لیا اور ملک میں نسلی امتیاز کو ہوا دیتے رہے جس سے امریکہ میں کافی وقت تک لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر احتجاج کیا مگر ٹرمپ لوگوں سے اس واقعے پر معافی مانگنے کو تیار ہی نہ تھا اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حالیہ الیکشن میں بھی دوبارہ منتقیب ہونے کو پر امید نظر آتے ہیں اور جبکہ ابھی تک جوئے بیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے اور اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے شکریہ اور اللہ حافظ